تو بچے یہ ہمارا فرن ٹھیک ہے اور آپ نے اس طرح دیکھا کہ فرن کا یہ leaves ہیں ٹھیک ہے leaves like fronds like leaves ہیں اور ان کے نیچے spores ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا ایک leaf ہے بڑا سے تو اس کو فرن like leaf کہتے ہیں یہ mcqs میں پوچھا جاتا ہے اور یہ spore bearing ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندرے spores بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک فرن کی picture ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے last concept کے جو classification سے related ہے اوکے بچے تو جو last concept ہے ہمارے chapter کا وہ ہے dichotomous keys ٹھیک ہے dichotomous key بچے کہتے ہیں actually dichotomous کا مطلب ہوتا ہے کہ further branching کر کے اور key کا مطلب ہوتا ہے آپ کو key دینا آپ کو ایک clue دینا تو dichotomous key کا مطلب ہے کہ ایک animal کی type کو branch کیا گیا اور اس کے اندرے آپ کو keys دی گئی ہیں اس کے اندرے آپ کو clues دیئے گئے ہیں کہ whether یہ animal is in clues پہ اتر ہے proper یا نہیں اتر رہا تو ابھی یہ کچھ past papers سے dichotomous keys میں نے لی ہیں اچھا dichotomous keys کا سب سے پہلے ہی ہوتے کہ IGCC کے course میں لکھا گیا ہے کہ the child یا the student your candidate should know should have the knowledge about dichotomous keys تو بچے ڈر جاتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود اس طرح کی لمبی لمبی information بنانی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے dichotomous keys جو ہیں وہ ہمیشہ MCQs میں آتی ہیں 90% of the times 10% of the times یہ theory میں آتی ہیں اور یہ easy ہوتی ہیں کیونکہ ہمیشہ اسے ساری information examiner خوش دیتا ہے آپ کو صرف یہ game پوری کرنی ہوتی ہے یعنی یہ guessing game ہے آپ نے ان guesses کو پورا کرنا ہے clues کی مدد سے تو اب suppose یہ سب سے پہلے ہمارے پاس question ہے کہ the diagram shows an animal ٹھیک ہے یہ diagram جو ہے یہ animal دکھا رہی ہے آپ کو animal کی picture بھی دکھائے گئی ہے اب دیکھو یہ animal ہم لوگوں نے کبھی پڑا نہیں ہے لیکن نیچہ dichotomous key کی مدد سے ہمیں hints دی گئی ہیں وہ hints کیا ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھو تو لکھا گیا ہے کہ can you use the key to identify the animal اب اس key کی مدد سے animal کو identify کرو one two three اور یہ آپ کے پاس options ہیں اب کہہ رہے front limb with five fingers کہہ رہے اس کی جو front limb ہے کیا اس پہ five fingers ہیں تو بچے آپ لوگ انہیں غور سے count کرنا ہے one two three four کیا five ہیں four ہیں تو ہمارا جو option number one ہے وہ تو غلط ہو جائے گا front limb with four fingers کیا four fingers ہیں yes اگر four fingers ہیں تو ہمیں clue دے رہے ہیں کہ go to three ہم three پہ جائیں ہیں ابھی ہم three پہ آگئے ہیں three پہ وہ آگئے ہیں تو three پہ کہہ رہے tail with fins کیا tail پہ fins ہیں یا tail without fins یا fins نہیں ہیں آپ لوگ غور کرو تو اس کی tail ہے اور tail کی اوپر یہ کیا بنے ہوئے ہیں fins تو tail with fins ہے تو اس کا مطلب ہے یہ creature number c ہے یعنی جو بھی یہ creature ہے اس کو examiner نے اپنے MCQ's میں c کہا ہوئے تو یہ c ہمارا correct option ہوگا so this is how you solve a dichotomist key simple ہے اب ایک اور question کرتے ہیں تو یہ further clear ہو جائے گا okay تو اب ایک اور آپ کو کی دے گئے کہ use the key to identify the arthropod چون کہنا آپ کو ایک arthropod دکھایا گئے اس کا بتائیں کہ کونسا arthropod ہے اب arthropod if you remember segmented body articulated legs یہ سارے چیزیں ان کے اندر number one ہم پڑھتے ہیں body divided into segments body not divided into segments سب سے پہلے دیکھو اوپر hint بھی دی گئی ہے arthropods اور نیچے کہا گیا body divided into segments آپ لوگ دیکھو تو clearly نظر آرہے body segmented ہے اور arthropod کی تو ویسے ہی segmented ہوتی ہے تو option number one is correct تو اب آگے دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر option one ہے تو you should go to two تو ہم two کی اوپر آتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ body has one pair of legs per segment body has two pairs of legs per segment تو دیکھو segment کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا سا باکس بنا ہوگا ہے تو ہر باکس کے ساتھ دیکھو ایک پیر ہے یہ دوسرا باکس ایک پیر تیسر باکس ایک پیر تو اس کا مطلب ہے کہ body has one pair of legs per segment اس کا مطلب ہے کہ creature a ہے ٹھیک ہے creature a ہے ہمارا تو option ہمارا جو ہوگا two a ہی correct ہو جائے گا تو اس طرح آپ لوگ انہیں dichotomous کیس کرنی ہے اب ہم ایک اور question کرتے ہیں تو بچھے اس میں لکھا گئے کہ the diagram shows an animal اب یہ animal دکھا گئے ہمیں نہیں پتا ہے کیا ہے کہہ رہے use the key to identify the animal یہ جو dichotomous کی آپ کو given ہے اس کی مدد سے آپ animal کو identify کریں hint number one پڑھتے ہیں has two wings کیا اس کے two wings ہیں نہیں بچھے اس کے one two three four wings ہیں has four wings yes four wings ہیں تو آگے hint ہے کہ اب ہم آتے ہیں 3 پہ 2 کو بے شک آپ skip کر دیں کیونکہ اس نے خود بولا ہے 3 پہ آنا ہے اب 3 پہ کہہ رہے has a feathery antenna and has a smooth antenna اچھے antenna ایک ہوتا ہے antenna دو ہوتا ہے ٹھیکے تو کہہ has feathery antenna or has smooth antenna تو smooth ہے یا feathery ہے تو بچھے آپ اس کے antenna دیکھو تو یہ smooth ہے ان پہ کوئی feathers نہیں نکلے ہو تو has smooth antenna جس کا مطلب ہے یہ option D ہوگا بشک آپ A B کو consider نہ کرو کیونکہ اس نے hint پہ ہمیں کہا تھا 3 پہ جانا ہے so ہمارا option number D is correct ایک اور question کرتے ہیں تاکہ یہ further clear ہو جائے اوکے بچھے next ہمارا question ہے the diagram shows an animal ٹھیک ہے ڈائیگرام ہم ایک animal show کر رہا ہے اور اس animal کو اگر آپ لوگ دیکھو تو اپس اپنے animal کبھی نہیں دیکھا حالانکہ duck build platypism پر examiner آپ سے نام نہیں پوچھتا کبھی تو کہہ use the key to identify the animal کہ animal کو آپ نے کیسے identify کرنا ہے تو آپ لوگ اگر غور سے دیکھو تو سب سے پہلے option number 1 ہمیشہ پڑھتا ہے کہہ body covered with scales and body covered with hair تو body scales تو ہمیں کئی نظر نہیں آرہے تو smooth hair سے covered ہے تو body covered with hair تو اب کہہ رہے ہیں go to 3 تو آپ نے 2 کو نہیں پڑھنا چاہے اس میں سے کوئی option ٹھیک ہے آپ نے 3 کے پاس جانا ہے 3 میں کہہ رہے ہیں has webbed feet webbed feet کا مطلب ہے duck like feet does not have webbed feet یا webbed feet نہیں ہیں تو اب لوگ دیکھو اس کے بالکل duck like webbed feet ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا option C ہو جائے گا اب کچھ بچوں کے دماغ میں question آتا ہے اس طرح کہ ہم 2 میں جائیں تو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے has a rounded bill has a pointed bill اس کی تو rounded bill ہے option A بھی تو correct ہو سکتا ہے تو A ہونا چاہیے C ہونا چاہیے دونوں correct ہیں تو بچے آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے correct نہیں دیکھنا آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کو hints کدھر لے کے جا رہی ہیں آپ دیکھو number 1 آپ نے پڑھا آپ کو لکھا ہوا تھا کہ body covered with hair اس نے آپ کو نہیں کہا کہ go to 2 اس نے آپ کو کیا کہا go to 3 اور 3 سے ہی آپ نے pick کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ کے 3-4 option بھی شک correct ہوں ٹھیک ہے last question کرتے ہیں اس کا اور dichotomis کی ہماری ختم ہو جاتی ہے okay بچے next کہہ رہے کہ use the key to identify which group is amphibians کہہ رہے کہ یہ key آپ دیکھیں اور اس سے بتائیں کہ کونسا group جو amphibians ہے if you remember amphibians کیا ہوتے تھے frogs وغیرہ salamanders nudes sicilians یہ سارے amphibians تھے جو water میں بھی رہتے تھے اور جو outer environment میں بھی رہتے تھے ان کی smooth skin ہوتی تھی skin سے بھی respire کرتے تھے یہ سارے چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی تو اب سب سے پہل option number 1 پہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ hair present to mammals ہیں اگر hair absent تو وہ mammals نہیں ہیں تو بچے amphibians are not mammals کیونکہ ان کے اندر hair absent ہوتے ہیں تو hair absent تو we will go to 2 hair absent go to 2 ہم 2 پہ آگئے feathers present یا feathers absent amphibians میں کبھی feathers ہوتے نہیں ہیں so feathers absent go to 3 dry scaly skin یا moist skin اگر frog کو دماغ میں رکھیں تو moist skin go to 4 4 limbs یا no limbs if you remember تو کچھ سیسیلین کے تو no limbs لیکن زیادہ در amphibians کے کتنے limbs ہوتے ہیں 4 so best option is group C so ہمارا group C is the best option تو اس طرح ہم لوگوں نے یہ ڈائیگارٹمس کی بھی کر لی اوکے بچے نکس کہہ رہے کہ the diagram shows that a bird that lives near rivers تو اب ایسی bird آپ کو دکھائی گیا جو rivers کے قریب لہتی ہے کہہ رہے اب کی کی مدد سے ہم نے بتانے کہ bird کونسی ہے اب سب سے پہلے آپ دیکھو تو number 1 کہہ رہے کہ toes joined by a flap of skin toes joined by a flap of skin کا مطلب ہے کہ جس کے toes ہیں ان کے بیچ میں flap of skin ہے تو اگر آپ غور سے دیکھو تو اس کے toes کے بیچ میں آپ کو flap of skin نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ toes are joined by a flap of skin so go to 2 2 پہ آئے تو beak as long اور longer than the head یا beak not as long as the head beak as long یا longer than the head تو اتنا ہے اور head اس کا چھوٹا ہے یعنی کہ beak جو ہے وہ واقعی میں head سے کیا ہے بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ beak is as long اور longer than the head تو go to 3 3 پہ ہے تو top of the head black ہے top of the head white اب top of the head دیکھو تو کس کلر کیا بلاک ہے تو اس کا مطلب option c ever said یہ ہمارا option ہے تو اس طرح آپ کے بچے dichotomous keys ہوتا ہیں اور اس طرح آپ لوگ انہیں hints دینی ہوتی ہیں ان کی تو these are simple as anything آپ لوگ اس کو تھوڑا سے practice کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر یہ بھی آپ کی best ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارا chapter number one جو extra chapter تباہ لیجئے گا وہ ختم ہوتا ہے اب ہمارا کوئی chapter نہیں ہے باہر لیجئے گا اب ہم آئیں گے IGCAC کے ان concepts پہ جو صرف remaining concepts ہیں باقی chapters کے یہاں پہ آپ کا کوئی extra chapter نہیں بچتا موسیقا